بسم اللہ الرحمن الرحیم صحافت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت اور مقام دیا ہے سردار نسیم صاحب رات قدوسی صاحب اور جتنے بھی میرے بھائی پار ایڈیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جتنے ہمارے صافی ازراد بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہرمین جہاں تک میری آوات پہنچی اسلام علیکم حاجی نواز رضا صاحب کا صحافت کے اندر اللہ تعالیٰ قائم کا ان پر ایک کرم رہا کہ کوئی بھی دور ہو چاہے وہ مرشل اللہ کا ہو جمہوریت کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حمد طاقت اور ان کے کلم میں ایسی برکت رکھی کہ انہوں نے بڑی ہی فراخدلی سے دل کھول کر پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہر دور میں انہوں نے اپنا کلم اٹھائے رکھا اور آج جس کتاب کے سرسلے میں جس کتاب کی حاجی علمائی ہے کتاب کی تقریب علمائی ہے اس پہ میں حاجی نواز رضا صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا یہ انہوں نے ایک خوبصورت جس طرح زندگی انسان کی چاہے سو سال کی ہو اس سے کم ہو زیادہ ہو یا انسان کے تجربے جتنے بھی ہوں اسے جس طرح دریاک و کوزے میں بند کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے جو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ان کی نظر سے یا جو ان کے سامنے جتنے بھی واقعات گزرے انہوں نے اسے اپنی کتاب کے ذریعے جو نوجوان نسل آنے والے کل کی ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو جمع کیا تاکہ آنے والے کل میں ایک ایسا کتاب کے ذریعے میسے پیغام یا سبق دیا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر پڑھیں اور انہیں پتہ چلے کہ فلان فلان دوار میں کیا کیا معاملات ہوئے تو میں دوبارہ حاجی نواز رضا صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا اور جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک بھائی کا شکریہ اور پھر خصوص شیخ حکانہ بھائی صاحب نیو رسین بحری صاحب کا شکریہ کیونکہ موجودگی میں مجھے بھی یہاں چند الفاظ کہنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ کے ذات سب کو اپنے امان میں رکھے باما علیہ بھائی راول پنڈی کے میر جناب سردان نسیم صاحب راول پنڈی کے میرے